ہاں بھئی کیا لے بھئیہ سنڈے کو فوٹبال کا ورلڈ کپ سٹارٹ ہو رہا ہے اور دنیا کی تاریخہ سب سے ہسٹورک مومنٹ ہے کیونکہ یہ ایک سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہے 1990 سے لے کے 2018 تک کہ تمام ورلڈ کپ کی پرائیس اور قیمت ایک طرف اور اس اکیلے ورلڈ کپ کا بجٹ ایک طرف 229 بلین ڈالر قطر نے خرچا کر لیا ہماری ایکانومی دس بار گر کے گھڑی ہو جائے اتنا سارا پیسہ ایک ایونٹ پر لگا دیا انہوں نے دیکھنے کو مل رہے ہیں اب جہاں اتنی ایکسائٹمنٹ ہے وہاں پہ کافی ساری کانٹروورسیز بھی ریز ہوئی خاص طور پر قطر کے خلاف اور خاص طور پر یورپین اور امریکن کنٹریز کی طرف سے وہ یہ کہ بھئی قطر نے بولا ہم ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارے ملک میں یہ یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے سٹیڈیم میں آپ شراب نہیں پی سکتے دوسری چیزیں نہیں کر سکتے سلوگن ایرنگ نہیں کر سکتے سڑک پہ کھل لم کھلا نہیں گھوم سکتے جساں ہم دیکھتے ہیں جب برزیل میں ورلڈ کپ ہوا پی ٹی وی والے ہر تھوڑے بار سلائیڈ چلا رہے تھے کیونکہ کچھ خواتین نے صرف جھنڈے پینٹ کیے ہوئے تھے پہنا ہوا کچھ نہیں ہوتا تھا اکثر ہم نے اس طرح کا دیکھا ہے تو بھائی اب وہ ان کا ملک ہے ان کے کچھ law of the land ہے وہ فالو کرنا ہے تو سب رو رہے ہیں یہ ہپاکریسی ہے ویسٹ کی خاص طور پر کہ ایک طرف خود فرانس میں کہتے ہیں کہ جی نکاب نہیں پہنے یہ نہ پہنے حالانکہ وہ ڈبل سٹینڈر ہے لبرالزم اور سیکللزم اقدار کے حساب سے انسان کو allow ہے وہ جس طرح جینا چاہے لیکن وہاں وہ کہتے ہیں ننگے گھوب لو وہ آزادی ہے یہ آزادی نہیں ہے اگر وہ اپنی free choice ہے یہ آپریشن ہے وہاں پہ یہ ہے اب یہاں پہ جب ایک ملک کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارا law یہ ہے تو سب رو رہے ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انگلینڈ میں drinking age ہے اٹھارہ سال تو اور امریکہ میں اکیس سال ہے تو اگر انیس سال کا بریٹش بچہ امریکہ میں کسی بار میں جا اس کو گھسنے ہی نہیں دیں گے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی انگلینڈ میں تو مجھے مل جاتی ہے شراب آپ کیوں نہیں دے روگل ہے بھائی تو انگلینڈ میں نہیں کھڑا تو یہاں کھڑا ہے ہمارے حساب سے law چلے گی اسی طرح جب آپ کے مہمان آتے رہنے تو پہلے ہی آپ اپنی ریڈ لائن ڈرو کر لیتے ہیں بچوں یہ دادہ بو کی سٹڈی ہے یہاں پہ نہیں جانا یہ پلی سیشن نہیں چھیڑنا یہ نہیں چھیڑنا وہ چھیڑنا آپ پہلے سے ہی law define کرتے ہیں اسی طرح بھائی قطر نے اپنا ایک sovereign country ہے اتنا بڑا ملک ہے فیفا کا world cup ہو رہا ہے انہوں نے جب بولا بھائی یہ ہمارا law of the land اس کو فالو کرے تو اس میں رونے کی رونے کی کیا بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ نے پینی ہے تو پب وہاں پہ بے تہاش ہے وہاں جا کے کریں publicly نہیں کر سکتے یہ غلقہ پڑا کرنے جس طرح آپ دیکھتے ہیں پریمیر لیگ کے بعد میچز میں جو انگلینڈ کی سڑکوں کا حال ہوتا ہے یا سپین میں کیا ہوتا ہے پورچگل میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی جو آپ نے کرنا وہاں کرتے ہیں یہاں پہ آپ یہ چیزیں اس طرح نہیں کر سکتے یہ یہاں کا law ہے اتنی سی بات سمجھنے میں مسئلہ کیا ہے دوالیپا کو یہ بات ہے سمجھ کیوں نہیں آ رہی سمجھ سے بار ہے جس طرح دوبائی میں جمیرہ بیچ پہ یا جے بی آر میں اگر آپ نے بکینی میں انجوئی کرنا آپ سو بار کریں لیکن ساتھ ہی جو موجود مارینہ مال اور مال آف ایمریٹس ہیں وہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ پریز ڈریس موڈسلی کیونکہ ہر جگہ کا اپنا ڈیکورم ہوتا ہے آپ بزنس میٹنگ میں شورٹس میں نہیں جا سکتے اسی طرح بھئی وہاں پہ لکھا ہے اگر آپ نے بکینی پہنی ہے وہ بیچ ہے وہاں پہ کریں مگر مال میں جو لوگ ہیں جو شاید اس چیزیں انکامفرٹیبل ہوں تو ان کے لیے انکے لیے انفیر ہے تو پریز ڈریس موڈسلی تو بھئی جب وہ ہے تو اس کو فالو کریں اس میں مسئلہ کیا ہے تو یہ جو اتنا رون ہے اصل میں یورپ کو ہمیشہ سے عادت ہے دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے کی دو سا ساتھ سے ہی کر رہے تو یہ کر تو یہ کیوں کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے آج پہلی بار کسی نے آکھیں دکھائیں اور آکھیں کیوں دکھائیں پیسہ ہے اس لیے بولتا ہوں غریب ہو پیسہ کماؤ تو آج قطر نے اگر آکھیں دکھائیں کہ بھائی ہمارا ملک ہے یہ اس طرح چلے گا تو ان کا رونہ بن نہیں ہو رہا ہاں جہاں بات آتی ہے مائیگرن ورکرز کی اور جہاں پہ اتنا زیادہ ڈیتھ ٹول ہوا ہے دارڈ آئی ٹوٹلی کنکر وید اور یہ بلکل ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے مائیگرن ورکرز کی غریب ملکوں سے مزدور لائے جاتے ہیں وہ اتنی بڑی بڑی ایمپائر کھڑی کرتے ہیں اس پہ بہت سارے لوگ مارے بھی جاتے ہیں انڈر ریپورٹڈ ہوتے ہیں ان کو اپنے رائٹس نہیں ملتے یہ بلکل پریولنٹ ہے میڈلیس میں اور اس پہ میں بلکل آئی ٹوٹلی اگری وید دوال لیپا اور جتنے لوگوں نے اس کو کال آؤٹ کیے تو فیفا کو جو پریزنٹ ہے جس پہ تھی کانٹروورسی تھی اس کو پکڑو اور دوسری چیز اگر ایکسپلوٹیشن کی بات کرنی ہے یا پھر اگر لوگوں کی یومن رائٹس کی اگر بات کرنی ہے تو پھر پھر قطر سے نہیں شروع کرے پھر امریکہ سے شروع کرتے ہیں کہ ریل روڈ بنانے کے لیے کتنے چائنیز مائیگرنٹ ورکرز یا جیپنیز انٹرمنٹ کیمپس میں مارے گئے دھکیل دیے گئے دھماکوں سے اڑ گئے بچارے ٹنلز بنا بنا کے یا پھر یورپ کی انڈسریلائزیشن ویف کے دوران جو ہے کتنی کیا کچھ نہیں ہوا بس یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں کو ہیڈ سٹارٹ مل گیا خود ساری چیزیں کر لی اپنے ملک چمکا لیے چما چم اب جب کوئی اور جو ہے اگین ایم ناٹ کنڈوننگ کی چیز کرنی چاہیے لرنڈ کرنا چاہیے ہسٹری سے لیکن اب یہ کس بلبوتے پہ علم بردار بنتے ہیں انسانیت کے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا جبکہ پچھلی صدی میں سب سے زیادہ انسان مارنے والے یہی لوگ ہیں یہ کیسے آکر ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہولی اردن داؤ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی آسٹریلے کیا مثال دیکھیں میں پہلی بار زندگی میں گیا اور وہاں پہ میں نے نوٹس کیا ہر جگہ دیکھیں جو ان کے ایبوریجنلز تھے ان کو کس طرح ان کی نسل کشی کی گئی لیکن اب جو ہے ہر جگہ پریئر سے پہلے فلائٹ اڑنے سے پہلے کسی بھی سیرمینی میں سب سے پہلے کہتے ہیں جی we pay our respect to our elders from the past and the present and the future something like that اور جن لوگوں نے تی ٹوینٹی کا فائنل کی سیرمینی دیکھی تھی وہ جو خاتونیں کائیں تھی بوڑی سی وہ بھی اسی tribe کی تھی جن کے ہاتھ میں پتے بھی تھے کہ i'm giving this to Pakistan and England تو وہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ we pray respect deep respect to our ancestors تو پہلے سب کو مار دو پھر بڑی سی پیاری سے آکے دعائیں کر دو ایسا نہیں ہوتا again i'm not saying that there should not be any room to repent بالکل ہونا چاہیے مگر دنیا کو اس طرح dictate کرانا کہ کبھی خود نہ کیا ہو وہ کہتے ہیں he who has never sinned should cast the first stone تو یہ کس کون سی کس بنیاد پہ اوپر سے آتے ہیں یورپینز یا ویسٹرن کنٹریز مجھ میں ہی سمجھتا ہے باہر ہے جب آپ کہتے ہو ہمارا law of the land ہے کہ نکاب نہیں ہوگا تو بھئی کثر کا law of the land ہے کہ جی سٹیڈیم میں شراب نہیں ہوگی خلی ولی اتنا سا مسئلہ ہے نہیں آنا نہیں آو اپنے ملک میں دیکھ لیں وہاں پہ بڑے پبز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں غلقہ پاڑا کریں ننگا گھومنے گھومیں جس جو آپ کی ازادی ہے یہ تو وہی بات ہوگی کل کو جی کوئی بندہ جا کے مانچسٹر میں بولے کہ بھائی میرے بھائی کی شادی میں نے فائرنگ کرنی کیونکہ میں تو بننوں سے وہ بننوں میں فائرنگ کرتے ہیں ہم لوگ تو یہاں بھی کرنے تو کرنے دیں گے تو بھائی جو law of the land ہے وہ follow کرنا ہے تو اس پہ جو ہے کوئی right نہیں بنتا ان کو اس طرح چیخنا چلانا migrant workers کی جان تک بات ہے بالکل صحیح وہ ہے ٹھیک ہے اس کو investigate ہونا چاہیے یہ چیزیں eliminate ہونی چاہیے اور یہ آج سے نہیں ہے تو احرام مصر کے ٹائم سے جو بھی whichever the greatest monument you come across has been built over human misery چاہے وہ روم کا کلوسیم ہو یا چاہے وہ سگارڈا فاملیا ہو بارسلونہ کا چر جو کہ دو سو سال سے بن کے ہی نہیں دے رہا اس کا بھی یہی حال ہے تو بھائی اوپر سے نہ آئیں پہلے اپنا قبلہ درست کریں اور خود نہ کیا ہو نا تو بولتے ہوئے بندہ اچھا بھی لگتا ہے اگر میں ہی نہیں کہہ رہا کہ چیزیں point out نہیں کرنی چاہیے لیکن ایسے نہ ہو خود کبھی کچھ نہ کیا ہو خدا حافظ